لازٹ ٹائم ہم نے جو اومزلاہ کو ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا آپ کے پاس کہ جو اومزلاہ ہے اس میں یہ سٹیٹ کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے کسی کنڈکٹر کے اندر وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوتا تھا جو آپ اس کے اکروس والٹیج اپلائے کرتے تھے والٹیج بڑھانے سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کرنٹ بڑھ جاتا تھا اور والٹیج کے کام ہونے سے current کیا ہو جاتا تھا کم ہو جاتا تھا اس وجہ سے i directly proportional تھا کہ اس کے voltage کے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ اس proportionality کو ختم کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک equality آ جاتی ہے اور constant آ جاتا ہے one over r جو one over r تھا اس کو reciprocal of resistance بھی کہتے ہیں یعنی conductance بھی جتنی resistance کی value زیادہ ہوگی اتنی conductance کیا ہوگی کم ہوگی کیوں کیونکہ inversely related ہیں inversely related ہونے سے مطلب یہ تھا کہ اگر ایک چیز بڑھے گی تو دوسری کیا ہوگی کم ہوگی conductance کا میں نے symbol بتایا تھا s ہوتا ہے تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں resistance اگر بڑھے گی آپ کے پاس تو جو conductance ہے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اس کو میں down arrow سے یہاں پہ بتا رہا ہوں لیکن جیسے ہی resistance گھٹے گی یعنی کم ہوگی آپ کے پاس conductance کیا ہو جائے گی وہ بڑھ جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو simplify کر کے یوں لکھا تھا v equal to ir اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ہے نا ہم نے i اور v کا جو graph ہے وہ plot کیا تھا اور وہ جو graph ہم نے plot کیا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا جو current or voltage کا graph ہے وہ آپ کے پاس ایک straight line graph ہے اور straight line graph سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ information جو حاصل کر سکتے ہیں وہ conductance کے بارے میں اور resistance کے بارے میں جان سکتے ہیں indirectly کس کے through slope کے through جو ہے نا وہ آپ بتا سکتے تھے تو جتنی i اور v کے graph کی slope زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہوگا اس کی conductance اتنی ہی زیادہ ہے اور اس کی resistance اتنی ہی کم ہے لیکن جتنی i اور v کے graph کی slope کم ہوگی جو کہ یہاں پر آپ black line سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ conductance اس کی کم ہوگی جس کی ویسے جو current flow ہو رہا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ resistance ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ زیادہ ہے آج ہم بڑھتے ہیں کہ کچھ substances آپ کے پاس ایسی ہوتی ہیں جو ohms law کو بے کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی تو ان substances کے بارے میں آج جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ohmic substances کی تو آپ کے پاس جو ohmic substances ہیں وہ ایسی substances ہوتی ہیں جو کہ ohms law کو کیا کرتی ہیں obey کرتی ہیں جبکہ ohms law کے obey کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اصل میں اس relation کو v equal to ir کو کیا کرتی ہیں follow کرتی ہیں اور یہاں سے پھر ہم یوں بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ جو i اور v کا گراف ہوتا ہے ohmic substances کے لیے کہ جو کہ آپ کے پاس i اور v کا گراف ہوگا وہ ایک straight line ہوگا تو وہ گراف بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے ہم نے last time draw کیا تھا یہاں پر یہ والا تو یہ اصل میں تمام ohmic substances کے لیے گراف ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی substance ہوگا تو اس کا گراف جب وہ straight line ہوگا کسی کی slope کم ہو سکتی ہے کسی کی slope زیادہ ہو سکتی ہے depending upon کہ وہ کتنا زیادہ یا کتنا easily current کو اپنے میں سے پاس کروانا allow کرتا ہے جتنا easy ہوگا current flows میں سے اس کی جو slope ہے اتنی زیادہ ہوگی لیکن جتنا مشکل ہوگا اتنی slope کم ہوگی جیسے کہ اگر کوئی copper کی wire ہے تو اس کی conductivity کیا ہوگی وہ conductance زیادہ ہوگی یعنی اس میں current flow رہا ہو وہ زیادہ ہوگا تو اس کی جو slope ہے i اور v کی گراف کی وہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی لیکن وہ ہوگا straight line ہی اب ہم بات کرتے ہیں non-omic substances کی تو وہ آپ کے پاس ایسی substances ہوتی ہیں جو ohms لاکو بے نہیں کرتی یعنی کہ v is not equal to i اور ہوگا اس کیسے کے اندر آپ کے پاس اس کا مطلب پھر ہوں ہوگا کہ جو i اور v کا جو گراف ہے وہ ایک straight line بھی نہیں بنے گا سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ iv graph is not a straight line آئیے اب ذرا اس کی examples کو دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ جو diode ہے یہ آپ کے پاس ایک example ہے non-omic substance کی کیوں کیونکہ اس کا جو i اور v کا جو graph plot ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک straight line نہیں ہے بلکہ curve ہے اس کے ساتھ جو diode ہے نا basically یہ آپ کے پاس ایک semi conductor material سے مل کے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو semi conductor material ہوتے ہیں وہ ایسے materials ہوتے ہیں جن کی جو properties ہیں وہ conductor اور insulators کے بیچ کی ہوتی ہیں conductors میں سے current easily pass کر جاتا ہے جبکہ insulator میں سے current easily pass نہیں کرتا اور یہ جو diode ہیں ان کو آپ use کرتے ہو for the purpose of rectification یعنی کہ جب آپ نے کسی ac signal کو dc میں convert کرنا ہو تو آپ diode کو use کرتے ہیں ac signal سے مراد یہ ہے کہ جو گھروں میں آپ کے بجلی آرہی تھی نا 220 volt یہ ac current یا ac voltage ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ اس کو dc میں convert کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ voltage حاصل کرنا جیسے جو ایک عام battery سے ہوتا ہے 10 volt کی 12 volt کی 9 volt کی اس سے جو current ہوتا ہے وہ آپ کے پاس dc current حاصل ہوتا ہے تو rectification کے purpose کے لئے آپ diode کو use کر سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ohms law کی application کو دیکھ لیتے ہیں daily life میں آپ کہاں پر اس کو observe کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پنکھا ہے اور اس کا پیچھے power supply سے آپ اس کو voltage دی رہے ہیں جو کہ گھروں میں آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ یہ regulator لگا ہے اب آپ کو موسم تبدیل ہو رہا ہے گرمی کی بجائے سردی کی جانب ہم جا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس regulator سے فین کی جو speed ہے اس کو control کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کا جو ohms لا وہ applicable ہوتا ہے کیسے applicable ہوتا ہے اگر میں ohms لا کو لکھوں یہاں پر و equal to کیا تھا آپ کے پاس ir اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو current ہے وہ آپ کے پاس جب بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو resistance ہے وہ آپ کے پاس کم ہوگی ہے اب ریگولیٹر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے جب آپ نے پنکھے کو slow down کر نا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس نوب کو ریگولیٹر کو روٹیٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کی ریگولیٹر بڑھ جاتی ہے جس کی ایسی پنکھا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن جب آپ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی فین کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے ایپلیکیشن دیکھی والی فین والی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جانے کی کوشش کی آپ کے پاس آمز لاغ کو اوے کرتی ہے جب جو نون اوم اوم سب لائن نہیں ہوتا بلکہ کر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی جانا کہ جو آپ کے پاس آمز لا ہے وہ یہ عبی نہیں کرتی